بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف آسفا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ سب کے لئے اتیار کریں مقلائی چکن تکا اور ساتھ میں رائس بہت مزے کی ریسپی ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمبر سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فلم پر میں نے پین رکھتی اور اس میں آئل ڈال دیئے ہاف کپ کے قریب اب یہ ریڈی منٹ میں یا ہاف میں یہاں پر فل پیکٹ دیار کر رہی ہوں آئل گرم ہو چکے اچھی طرح سے اب یہ سارہ دکھا تیار کیا ہوا پین میں ڈال دینا ہے اور اب اس کی دونوں سائیڈوں کو لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی ہونے دینا ہے جب اس کی دونوں سائیڈیں بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گی آپ چاہیں تو کوئی لے کا دھوان ابھی دے سکتے ہیں نہیں تو جب اس کا مثالہ تیار ہوگا اس وقت بھی دے سکتے ہیں اب اس کی دونوں سائیڈیں بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اس کے لئے مثالہ تیار کر لینا ہے اب دوبارہ سے میں نے پین رکھ دیا اور اس میں یہ جو تکے والا آئل ہے یہ ہی استعمال کرنا ہے یہ اس میں ڈالنا ہے چاہیں تو ایک دو ٹیبل سپون اور بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی یہ دو سے تینہ دن میں نے پیاز لیاں بھاری پر ہی کٹ لیاں اس میں ڈال دینا ہے اب پیاز کو گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی ہونے دینا ہے اب اس میں لیسن ادرہ کا پیسٹ آ دینا ہے 1 ٹیبل سپون ساتھی ہری میچ 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون کٹی لال میچ 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب مکس کر کے اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکنے دینا ہے تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے بھون جائے اب اسے پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا ہے ساتھ بھونتے ہوئے نا تاکہ یہ مسالہ جلے نہیں اب پانچ منٹ تک پکنے کے بعد اس میں ٹیبل سپون ٹیبل سپون تقریباً تین سے چار عدد منٹ ٹیبل سپون ٹیبل سپون ان کو باری باری کٹ کر لینا ہے اب فلیم کو آہستہ کر دینا ہے اور اسے کور کر کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک پکنے دینا ہے تاکہ ٹیبل سپون اس میں اچھی طرح سے گل جائے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مسالہ بہت اچھے سے بھون چکے ہیں ٹیبل سپون اب ان ٹیبل سپون کی مدد سے میش کر لینا ہے اچھی طرح سے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جتنا بھی میش کر لیں لیکن اس کا پیسٹ تیار نہیں ہوتا اس لئے میرے گھر میں جو ہے پیسٹ کی صورت میں سالن پسند کیا جاتا ہے تو اس سارے کو اس میں میں کریم اور دہی ڈال دوں گی اور پھر اسے گرائنڈر میں ڈال کر اس کا بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر لوں گی یہ میں نے کریم ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف کپ ہے اور ہاف کپ ہی اس میں میں نے دہی ڈال دیئے ٹھیک ہے اب اس کا میں نے یہ دیکھیں بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر لیے یہ دیکھنے میں صرف اچھا نہیں لگتا یہ کھانے میں بھی اس طرح سے بہت مزا آتا ہے اب ساتھ ہی کیا کرنا ہے کہ جو تکہ فرائے کر کے رکھا تھا یہ اس میں ڈال دینا ہے اور اسے اس میں مکس کر دینا ہے اب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے اس وقت تک پکنے دینا ہے جب تک کہ اس کا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے گرم سالہ ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون اور اسے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور تکہ کیا خوشب ہوا رہی ہے بہت ہی زبردست اب یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے مغلائی چکن تکہ بہت ہی مزے کا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہری دھنیا ڈال دینا ہے اور ایک دو ہری مچیں اور ساتھ ہی کوئلے کا دھوان دے دینا ہے کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے جلا لیا تھا اب اس کا دھوان دے دینا ہے اس میں دو کترے آئل کے ڈال کر اور تقریباً دھوان اس کا صرف ایک سے دو منٹ تک دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا اب اسے کور کر دیں ہاں جی کوئلے کا دھوان دے دیئے اب اسے نکال لینا ہے مغلائی چکن تکہ بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزے کا تیار ہو چکے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو عدد ہری مچیں ڈال دینا ہے اور اسے سائی پر رکھ دینا اور رائس کی تیاری کر لینا ہے اب الگ سے فلیم پر میں نے پہن رکھے اس میں ہاف کپ آئل ڈال دیئے ثابت گرمی سالر ڈال دینا ہے پیاز میں نے لیئے تین سے چار عدد اور انہیں باری باری کار لیا تھا یہ اس میں ڈال دینا ہے اور اب ان پیازوں کو لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائے ہونے دینا ہے اور اس طرح سے مسلسل مکس کرنا ہے تاکہ سب پر ایک جیسا کلر آئے پیاز کا کلر سیم آ چکا ہے بہت پیارا سا گولڈن سا اب اس کیا کرنا ہے کہ اس میں سے ہاف نکال لینا ہے کیونکہ جب رائس کو دم دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر دم پر یہ فرائے کے ہوئے پیاز ڈالنے سے رائس بہت خوشبودار تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب اسے پلیٹ پر پھیلا دینا ہے اب یہاں پر اس میں جنجر گالک اور ہریمچ کپیس ڈال دینا ہے تقریباً ٹوٹے بل سپون بھائی کر اور اب اسے بھی تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس میں فرائے ہونے دینا ہے دو منٹ تک فرائے ہونے کے بعد اس میں دہی ڈال دینی ہے ہاف کپ اچھی طرح سے پھیٹ کر اور فلیم کو بالکل آجتہ کر دینا ہے ساتھ ہی نمک ڈال دینی ہے دو سے تین ٹیبل سپون یا ہس پیزائی کا دھنیا ڈال دینی ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بھائی کر اور اب اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس مسالے کو بھوننے دینا ہے بلکہ دہی کے پانی کو خوشکونے تک اسے پکرے دینا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایڈ کر دینا ہے فلیم کو سلوہ بھی رہنے دینا ہے کیونکہ مسالہ جل نہ جائے بہت اچھا سا مسالہ بھوننے کے بعد تقریباً پانچ منٹ تک میں نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا اب یہاں پر رائس کے مطابق اس میں پانی ڈال دینا ہے رائس میں نے لیے تین کپ تو اس لئے اس میں پانی جائے گا چھے کپ کے قریب یہ بہت ہی مسے کی ریسیپی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ تکہ رائس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت مسے کا لگتا ہے ٹھیک ہے چھے کپ پانی ڈالنے کے بعد اس میں کور کر دینا ہے پانی بہت اچھا سا بھائل ہو چکا ہے اب یہاں پر اس میں رائس ڈال دینا ہے سیلا رائس لیے تقریباً تین کپ اور تین گھنٹے پہلے میں نے اسے پانی میں بگو کر رکھ دیا تھا اب اسے اس میں مکس کر لینا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ پانی کے خوشک ہونے تک اسے پکنے دینا ہے فلم کو ہائے رکھنا ہے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے اس میں بابلز بننے شروع ہو چکے ہیں اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کے بابلز بننے شروع ہوں تو اسے دم دے دیتے ہیں اب دم دینے کا کیا طریقہ ہے اب پہلے تو جب یہ مگلائی تیار ہو رہے ہیں تو اس میں پہلے نٹس ڈال دیں گے بادام پستا کاجو اس کے علاوہ کشمش بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو میوے پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر لیں فرائی کیوئی اوپر پیاس ڈال دینے ہیں زیرہ بھی ڈال دینے ہیں یہ میں نے اسے تقریباً کور کر کے پندرہ منٹ تک دم دے دیا تھا المونیوں فائل چڑھا کر کور کر کے ٹھیک ہے اور پین کے نیچے میں نے موٹا توا بھی رکھا تھا پندرہ منٹ پر اس کا دم کھول ہے تو دیکھیں کس کدر خوبصورت اور کھلے کھلے رائس تیار ہوئے ہیں بہت ہی خوشبودار یہ اس طرح کا یہ پلو بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اور ساتھ میں جب یہ مگلائی چکن تکہ ہو تو کیا ہی بات ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے سرونگ ڈش میں ڈال لینا ہے اسے بھی اور تکہ کو بھی تو لیجئے گرمہ گرم بہت ہی مزے کے مگلائی چکن تکہ اور ساتھ میں ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بہت اللہ حافظ مجھے منٹ مجھے منٹ مجھے کرے